جب یہ آیت نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ اللہ رب العزت نے مالدار شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو جو طاقت رکھتا ہو اس کے ذمہ زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض کر دیا ہے چونکہ ماننے والے کم تھے تو ایک طبقے نے اقرار کیا کہا کہ ہم حج کریں گے لیکن پانچ طبقے ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا اور کہا کہ نہ ہی ہم اس کی طرف دیکھ کر نماز پڑھیں گے اور نہ ہی ہم اس کا حج کریں گے تو اللہ رب العزت نے قرآن کی اسی آیت کے دوسرے جز میں ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَوْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِجٌ عَنِ الْعَالَمِينَ جس نے میرے اس رکن کا انکار کیا وَمَنْ كَفَرَوْ جو اس کا انکار کیا طاقت موجود ہے اس کے پاس استطاعت موجود ہے سب کچھ ہونے کا ماں موجود اگر وہ انکار کرے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پھر مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے فرمایا کہ میں تو بے نیاز ہوں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِجٌ مجھے تو کسی کی پرواہ نہیں تم عبادت کرتے ہو تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں تم عبادت کرو یا نہ کرو مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر عبادت کروگے تو اس کا ثواب تمہیں عطا کیا جائے گا اس کا فائدہ تمہیں ملے گا اگر نہیں کروگے تو پھر نہیں دیا جائے گا فرمایا کہ میں اس پاس سے بے نیاز ہوں فَإِنَّ اللَّهَ غَنِجٌّنِ الْعَالَمِينَ اللہ فرماتے ہیں میں تو دونوں جہانوں سے بے نیاز ہوں مجھے تمہاری کوئی فکر نہیں اگر تو میرے احکام کے اوپر نہیں چلوگے اب استطاعت سے کیا مراد ہے یہ جو طاقت کا ذکر کیا گیا ہے مَنِسْتَطَعَ عَائِ رَيْهِ سَبِيلَ کہ جو بندہ وہاں تک جانے کی طاقت رکھے امام شافی علی الرحمہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ مال کی استطاعت موجود ہو انسان کے پاس مال کسی ارتداد میں موجود ہو تب بندہ حج کر سکتا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ آپ نے کلم کو اٹھایا آپ نے فرمایا کہ یہ جو استطاعت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا استطاعت سے مراد ہے کہ انسان کے پاس جسمانی طاقت موجود ہو کیونکہ حج جیسے عبادت ہے جہاں پر انسان کے جسمانی طاقت بھی لگتی ہے اور مالی طاقت بھی لگتی ہے اس کے برعک سور اگر آپ دیکھیں تو نماز ہے اس میں صرف و صرف جسمانی طاقت لگتی ہے انسان ورک کرتا ہے اگر زکاة کی بات کریں تو وہاں پر صرف مال خرچ ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حج جیسے عبادت ہیں جہاں پر تمہاری مالی مشقت بھی ہے اور تمہاری جسمانی مشقت بھی ہے حضرت امام آزم ابو عنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہنفی پیروکار ہیں وہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اس تطاعت سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس مالی طاقت بھی موجود ہو اور انسان کے پاس بدنی طاقت بھی موجود ہو انسان کے پاس مال بھی کسیر تداد میں موجود ہو اور اس کے جسم میں طاقت بھی موجود ہو آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت تمام تو اس حرمین شریفیان کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے یہ جو عبادات ہیں جو حج اور عمرے کی عبادات ہیں یہ جوانی میں کرنے کی بات ہیں اسی لیے فرمایا کہ اس تطاعت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے پاس مال بھی موجود ہو اور تمہارے جسم میں طاقت بھی موجود ہو